برسات کا موسم ہو اور گھومنے کا مند نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس موسم کے آتے ہی چاروں طرف ہریالی آ جاتی ہے ندی نالوں میں پانی آ جاتا ہے ساتھ ہی جل پرپات اور جھرنے بھی اسی موسم میں دیکھنے لائک ہوتے ہیں ان کی سندرتہ ہمیں آکرشت کرتی ہے اور ہم چمبک کی طرح کھیچے آتے ہیں ویسے مدھر پردیش میں آپ کو ہر جگہ پر چھوٹے بڑے جھرنے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن بات اگر ریوہ جلے کی کری جائے تو اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہاں درجنوں جل پرپات ہیں جو آپ دیکھنے کے لئے آ سکتے ہیں انہی میں سے ایک ہے بہتی جل پرپات جو کی پردیش کا سب سے اونچا جل پرپات ہے راپٹوی راجمار کرمانگ تیس پریشتیت کڑڑا بائی پاس سے پورو دیشا کی اور ماتر تیس کلومیٹر کی دوری پر یہ اسٹھان ہے کڑڑا سے ماؤ گنج مار کے سہارے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے بہتی جل پرپات سے ماتر ایک کلومیٹر پہلے ہی اشت بھجا ماتا کا مندر ہے یہاں بہتی جا رہے ہیں تو یہاں بھی جا سکتے ہیں یہ مندر لوگوں کی آسٹھا کا کیندر ہے یہاں بھاری سنکھیا میں لوگ درسن کے لئے آتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے سیلر ندی اسی ندی کا پانی آگے چل کر پردیس کا سب سے اچھا جل پرپات بہتی جل پرپات بناتی ہے پہلے ریوہ میں ہی چچائی کو سب سے اچھا جل پرپات مانا چاہتا تھا پرانتو اب پردیس کا سب سے اچھا جل پرپات ہونے کا گھر بہتی کے نام درجہ ہے ویکی پیڈیا گہنسار اس کی اچھای 142 میٹر ہے جبکہ چچائی جل پرپات کی اچھای 130 میٹر بتائی جاتی ہے وہیں ریوہ جلے میں ہی استھد کیونٹی جل پرپات کی اچھای بھی 130 میٹر ہی بتائی جاتی ہے پردیس کے سیرس تین جل پرپات ریوہ جلے میں ہی پائے جاتے ہیں جو کرمسہ بہتی جل پرپات چچائی جل پرپات وکیونٹی جل پرپات کے نام سے جانے جاتے ہیں یہاں بھرمڑ کرنے کے لیے سب سے اپیوکت برسات کا موسم ہوتا ہے بارس کے دینوں میں ہی اس کا رود رو روب دیکھنے کو ملتا ہے جب ایک بڑی جل راسی پرپات کے ساتھ 143 میٹر کی گہرائی میں گرتی ہے تو بھینکر گرزینہ کے ساتھ ہی درسکوں کو رومانچت کرتی ہے